موت کے تعلق سے ایک چیز فرمائی گئی ہے کلام اللہ ہے تم کہیں بھی ہوگئے تو تمہاری موت تمہیں آ لے گی چاہے خلوں کے اندر چھپو چاہے گاروں کے اندر چھپو موت تمہیں آ کے رہے گی یعنی موت تو میری بھی آنی ہے حضرت حبیب حاجی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ان کی بیٹی بھی اللہ کے ولی آخری وقت ہے بابا رو رہے ہیں پوچھتی ہے یا بابا یا ابیہ لے طبقی تو انہوں نے کہا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں دس بارہ سال پہلے میں نے اپنا کفن بنا کر رکھ لیا تھا رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پاس میرا سفر بہت طویل ہے میرے پاس زہدہ راہ خلیل ہے موت کا وقت آیا ہے کہہ رہے ہیں میرا سفر طویل ہے کہتے ہیں کہ نام آمال میں اگر کچھ ہو جائے بچا جائے تو بچ جاؤں گا ورنہ میرے پاس تو زہدہ راہ خلیل ہے عالم یہ ہے ان کا کہ جس جگہ جس کمرے میں بیمار پڑے رہے اور تقریباً موت کے وقت تک اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن ختم کیا اور یہ زہدہ راہ کہتے ہیں خلیل ہے اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ طلب ہو کہتے ہیں گواہ رہنا میں شہادت دے رہا ہوں کلمہ پڑا اللہ پیارے ہو گئے جس طرح اللہ نے آج ہمیں اس مجلس سے جمع کیا ہے اللہ کرے کل ہمیں اللہ جنت میں اس طرح جمع کرے آمین اور جنت جنت ہمیں چاہیے کیوں جنت کے تعلق سے تو ہماری رابیہ بسیر احمد اللہ علیہ ایک دن ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے نکلیں لوگوں نے پوچھا کیا ہے کہیں اس آگ سے اس جنت کو جرادوں کی جس کی لارچ میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور یہ پانی سے اس جہانم کو جرادوں کی جس کی خوف سے لوگ عبادت کرتے ہیں ہمیں عبادت کس لیے کرنی چاہیے ہاں بیٹا اللہ کو خوش کرنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ آپ کے لئے ہی ہے ساری کائنات اس کے اور وہ راضی ہو گیا تو ختم ہماری ہو گی سب کائنات اقبال نے بہت کچھ فرمایا اور جنت میں کیا ہوگا جنت میں یہ ہوگا کہ ہم جو مانگیں گے نہیں اتنا بھی نہیں ہوگا مانگنے کی نوعب بھی نہیں ہم جو خواہش کریں گے وہ اللہ دے گا ہم کو نزلم من غفور الرحیم یا اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا اور مہربانی ہوگی اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی موسیقا